آئی وی بی ٹی وی کی طرف سے ڈاکٹر عرفان احمد پیک کا سلام قبول کیجئے نو نومبر یوم اخبال کے موقع کے اوپر آج جو ان کی نظم منتخب کی ہے میں نے وہ ہے حقیقت حسن مختصر سی نظم ہے لیکن ہے بڑی اچھی نظم اور تمثیلی انداز کی ہے بتاتے چلیں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ذرا دکت ہوتی ہے تو یہ بتاتے چلیں کہ تمثیل ایسی نظم ہوتی جس میں جو شاعر ہے وہ تخلیقی انداز میں تصوراتی طور کے اوپر کرداروں سے گفتگو کراتا ہے اور ان کی مدد سے وہ ایسا سات جذبات کے حوالے سے ان چیزوں کو بعض چیزیں جو مجسم نہیں ہوتی مادی اس شکل میں ایسے دکھائی نہیں دیتی وہ بھی سامنے آ جاتی حسن ظاہر سے بات ہے ایک آپ کے ذہن میں آتا ہے خوبصورتی اس کا ہمانی لفظ ہے اب پہلے اسے حضب روایت تو چند اشار میں دوسرے شورا کے مشہور شورا کے حسن کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں پروین شاکر حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا دو گڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی فراہ گورکپل فرماتے ہیں شام بھی تھی دھوہ دھوہ حسن بھی تھا اداس اداس شام بھی تھی دھوہ دھوہ حسن بھی تھا اداس اداس دل کو کئی کہانیاں یاد سے آ کے رہ گئیں حیدر علی آتش اے سنم جس نے تجھے چاند سی صورت دی ہے اسی اللہ نے مجھ کو مجھ کو بھی محبت دی ہے مجاز اسرحال و حکم مجاز عشقہ زوق نظارہ مفت میں بدنام ہے عشقہ زوق نظارہ مفت میں بدنام ہے حسن خود بیتاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے حسن خود بیتاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے حیدر علی آتش نہ پاک ہوگا کبھی حسن و عشق کا جھگڑا یہ وہ قصہ ہے نہ پاک ہوگا کبھی حسن و عشق کا جھگڑا وہ قصہ یہ ہے کہ جس کا کوئی گواہ نہیں بہادر شاہ زفر آخری مغلبات شاہ ہم اپنا عشق ہم اپنا عشق چمکائیں تم اپنا حسن چمکاؤ کہہ رہاں دیکھ کر عالم ہمیں بھی ہو تمہیں بھی ہو اب ادم کا شیر کمال کا ہے حسن ایک دل ربا حکومت ہے حسن ایک دل ربا حکومت ہے عشق ایک قدرتی غلامی ہے یہ ایک اچھا پہلو نکالا جلیل مالک پوری کا ہے کہ حسن آفت نہیں تو پھر کیا ہے تو قیامت نہیں تو پھر کیا ہے رئیس فروغ کا شیر بھی بہت امدہ ہے کہ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے آپ مجھ کو نظرانداز نہیں کر سکتے اور ایک ہمارا بھی پرانا شیر ہے کہ بات وابستگی کی ہوتی ہے بات وابستگی کی ہوتی ہے لوگ اتنے ہسی نہیں ہوتے ایک شیر کسی اور اس آتا میں سے ہے کسی کا نام یاد نہیں آرہا حسن والے حسن کا انجام دیکھ حسن والے حسن کا انجام دیکھ ڈوبتے سورج کو بخت شام دیکھ لیکن اب ہم آتے ہیں اللہ ہم اقبار کی حقیقت حسن حسن کی حقیقت کیا تمسیلی انداز ہے اور بہت ہی مختصر سی نظم ہے لیکن بڑی کمال کی نظم ہے خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لا زوال کیا جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لا زوال کیا ملا جواب کی تصفیر خانہ ہے دنیا ملا جواب کی تصفیر خانہ ہے دنیا شب دراز آدم کا فسانہ ہے دنیا ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی کہیں قریب تھا کہیں قریب تھا یہ گفتگو کمر نے سنی کہیں قریب تھا یہ گفتگو کمر نے سنی فلک پہ عام ہوئی اختر سہر نے سنی فلک پہ عام ہوئی اختر سہر نے سنی سہر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو فلک کی بات بتاتی زمین کے محرم کو بھرائے پھول کی آنکھوں میں بھرائے پھول کے آنسوں پیام شبنم سے بھرائے پھول کے آنسوں پیام شبنم سے کلی کا ننہ سا دل خون ہو گیا غم سے چمن سے روتا ہوا موسمیں بہار گیا چمن سے روتا ہوا موسمیں بہار گیا شباب سیر کو آیا تھا سوگو آر گیا یعنی حسن کی زندگی کم ہے ویسے تو ہر چیز پانی ہے لیکن حسن کی زندگی جسے خوبصورتی کہیے وہ اللہ نے کم رکھی ہے اور اس میں شباب سیر کو آیا تھا سوگو آر گیا یعنی جوانی خوبصورتی کا ایک استیارہ ہے ایک علامت ہے پنجابی کا شیر ہے نا صدا نہ باغی بلبل گولے صدا نہ موج بہارا صدا نہ ماں پہ حسن جوانی صدا نہ صحبت یاران تو ہر چیز صدا نہیں رہتی جیز میں نے شرکات پڑھا تھا کہ حسن والے حسن کا انجام دیکھ ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ لیکن اس میں علامہ اقفال نے چاند کو کلی کو سہر کو ستارے کو سب کو ایک کردار عطا کر کے آپ اس میں جو گفتگو تمثیلی انداز کا اپنا ہے اپنا ہے اور کرداروں سے گفتگو کروائی ہے مکالمہ کروائی ہے وہ اپنی جگہ کمال کا ہے یوم اقبال پر اس چھوٹی سی مختصر سی نظم جو سنائی ہے آپ کو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر رفان بیک کو اجازت دیجئے